محمد عزی صدیق ان میں چند نام ایسے ہیں جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اور جب بولتے ہیں بلکل ٹھوک بجا کے اور سچی بات کرتے ہیں بڑے عرصے وال آج ان سے چونکہ میں بھی آپ کو پتا ہے اتنی عرصے سے لنڈن ہوں انگلینڈ میں ہوں انگلینڈ میں ہوں میں تو اس لیے رابطہ نہیں ہو سکا میرا خیالہ آٹھ نو مہینے بعد ہمارا آپ اس میں انٹریکشن ہو رہا ہے لیکن وہ بھی ضرورت آنے پڑی سوہل صاحب آپ چونکہ بہت باریکی سے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں ہمارا آج زیرے بحث موضوع ہے الیکشن اور عدالتیں آپ کو یاد ہوگا نوے دن میں الیکشن نہیں ہوئے اس ملک میں نگرانک امتیں آگئیں غیر آئینی طور پر نگرانک امتیں چل رہی ہیں اور الیکشن آج بھی وقت پہ نہیں ہو پا رہے تھے اب بھی اگر دیکھا جائے یہ نوے دن کے بعد ہو رہے ہیں سبریم کورٹ کے فیصلے جو بڑے بائنڈنگ تھے جس پہ کہہ دیا تھا الیکشن کرانے اس پہ الیکشن نہیں ہوئے اور کوئی توہینی عدالت کی کاروائی بھی نہ ہو سکی اور ایک ایسا فیصلہ جو میں اس کو پنچائتی فیصلہ سمجھتا ہوں اس میں ایسی بات ہی کوئی نہیں اضافی نوٹ میں جسیس اتر ملنان نے بڑی کلیر کہا دی اور ابھی ریسنڈلی جسیس سعید منصور علی شاہ کا فیصلہ آگیا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جی بہت شکریہ عزر صدیق صاحب بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جس طرح آپ نے کہا کہ الیکشن کی انعقاد کا جو پچھلے جو آرڈرز جاری ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان جو سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے دور میں جو آس طور پر پنجاب اور کے پی میں الیکشن چودہ مئی کو جو ڈیٹھ دیا گیا تھا اس پر بھی بڑی لہے دے ہوئی اور اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ جواز پیش کیے گئے سیکیورٹی کی حوالے سے پیش کیے گئے ڈی لیمٹیشن کی حوالے سے پیش کیے گئے فانڈز کی حوالے سے پیش کیے گئے اور اس پر باقاعدہ تو پر اس وقت بھی اضافی نوٹس اور باقاعدہ کلیر کٹ آرڈرز آئے تھے یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آرڈر میں یہ بھی کہا گیا تک کہ جو سپریم کورٹ کی آرڈر نہیں مانے جائیں گے اس کے بہت زیادہ سیریس کانسیکوینسز ہوں گے اور اس کے باوجود بھی الیکشن نہیں ہو سکے اب الیکشن کا ماحول جو ہے ایک قسم کا بظاہر طور پر تو بن گیا ہے لیکن شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے اور اب کچھ نئے عدالتوں میں کچھ پڑے شروع ہو گئے خاص طور پر ہلکہ بندیوں کی حوالے سے اور اس مر جو نئے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے انہوں نے تو کلیر کٹ کہہ دیا تھا کہ جناب اب یہ جو الیکشن ہوں گے جو آٹ فروری کا جو گیٹ فکس ہوا ہے یہ تو بالکل ایک پتر کی تقیب پر ہے اور الیکشن جو ہے وہ ضرور ہوں گے اور اب موجودہ جو حالی جو کچھ فیصلے آئے ہیں الیکشن کمیشن کا ایک پہلا لاہور آئی کورٹ کا وہ ایک فیصلہ تھا جس میں عمیر نیازی صاحب جو ایڈیشنل سیکٹری تھے پاکستان طریقہ انصاف کے انہوں نے لاہور آئی کورٹ میں ایک ریڈ دائر کی تھی ڈی آروز اور ریٹرننگ آفیسر جو تائنات کیے جا رہے تھے ایک باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا تھا الیکشن کمیشنہ پاکستان نے پنجاب کی بیروکریسی سے اور بیروکریسی سے باقاعدہ مانگے گئے تو اس کو انہوں نے چیلنج کیا گیا تھا ظاہر ہے اسی لئے چیلنج کیا گیا تھا کہ چونکہ اب جو تاثر جو یہ دیا جا رہا ہے کہ الیکشن شفاف نہیں ہوگی اگر اسی حکومت کے جو کچھ بیروکریسی بیروکریسی سے جو آروز لیں گے علانکہ وہ جو پیٹیشن تھی آپ کو پتا ہوگا آپ ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ وہ الیکشن کے ڈیلے کرانے یا انتخابات کو مؤخر کرانے یا اس میں تاخیر کرانے کے حوالے سے نہیں تھی صرف وہ درخواست تھی اور وہ درخواست لاہور آئی کورٹ نے ایکسپ کی تھی اور اس کے فوراں بعد جس طرح پہلے رات کو عدالتیں کلتی تھی اسی دن پھر الیکشن چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ آئے چیف جسٹس سے ملے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملہ ہے اور لاہور آئی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے رات کو یہ عدالت لگا دی اپنے منصور علشاء صاحب کو اور سردار تارک مسعود اور خود اپنی سربراہی میں اور انہوں نے لاہور آئی کورٹ کا وہ آرڈر سسپین کیا اور اس میں مزے کی بات یہ ہے حضر صدیق صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں نا زیادہ جواب جی تو وہ لاہور آئی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں میں نے غلطی سے صاحب کہہ دیا وہ صاحب پہ بہت ناراض ہوتے کہ صاحب نہ کہا کرے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو عمیر نیازی ہے یہ جو پیٹیشنر ہے یہ تو انہوں نے بھی غلطی کی اور لاہور آئی کورٹ نے بھی غلطی کی یہ جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا کہ اب آٹھ فروری کو انتخابات ہوں گے تو لہٰذا ان کو جو ہے ایک کنٹیمٹ نوٹس ان کو جاری تھی کہ آپ جواب دیں یا ایک بہت امپورٹن بات ہے حضر صدیق صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ جب سابق اسلامباد آئی کورٹ کے جج شوقت عزیز صدیقی کا کیس جو چل رہا ہے جو اس کو معضول کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کیس ہوا تھا یہ ذرا پوائنٹ بھی نوٹڈ ہے ذرا لیگل پوائنٹ ہے آپ تو وکیل ہیں لیکن ہم بھی آپ کے ساتھ سپریم کورٹ کی ریپورٹنگ کرتے کرتے ہم بھی تھوڑا اس کو ووچ کرتے ہیں تو شوقت جی شوقت عزیز صدیقی کے کیس میں جب اس کی پہلی شنوائی ہوئی موجودہ جو چیف جسٹس ہے کازی فائز عیسا کی سربراہی میں پانچ رکھنی لاجر بنچ نے تو انہوں نے حامد خان پر ایک سوال ٹوک دیا اور وہ سوال یہ تھا کہ جو آپ نے جس کے خلاف الزامات لگائے ہیں یعنی صابق جو آرمی چیف ہے اور جو صابق بی جی آئی سائی جنرل فیض عمید ان کے خلاف جو الزامات لگائے ہیں اور سنگین الزامات آپ نے لگائے ہیں تو آپ نے ان کو فری کیوں نہیں بنایا رسپونڈنٹ کیوں نہیں بنایا تو اس پر انہیں کہا جی تو وہ کہہ رہا تھا کیونکہ جب آپ کسی کے خلاف الزام نہیں لگا سکتے اور جب الزام لگاتے ہیں تو آپ اس کو رسپونڈنٹ بنائیں اس کو فریق بنائیں کیونکہ کل کو اگر ہم سنیں گے بھی تو وہ پھر وہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں سنا نہیں کیا تو لہٰذا انہوں نے بڑا زور لگایا اور باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ اٹارہ سے دسمبر سے تو ہماری چھوٹیاں ہو رہی ہیں ایک ہی دن ہے کل کا لاز دن ہے وہ عامد خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو رسپونڈنٹ بنا دیتے ہیں اسی دن شام کو اچھا آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے اگر اسی بات کو سامنے رکھ کر دیکھیں میں جو کہ تاریخی طور پر یعنی یہاں لگ رہا ہے جیسے کوئی دورہ میار ہے دورہ سٹائل ہے یہاں دا کر یہاں بڑی باتی ہوتی رہی نہیں نہیں آپ میری بات تو سنیں نا وہ انہوں نے اسی شام اسی شام انہوں نے ایک سی اے میں داخل کر دی نہ صرف شوق صدیقی کی جانب سے بلکہ کراچی بارس سویشن کی جانب سے بھی اسلامباد بارس سویشن کی جانب سے بھی ان تمام لوگوں کو یعنی آئی سابق آئی سائی جو ڈی جی آئی کے چیف تھے جنرل فیض امید چیف آف دی آرمی سٹاف کمر جعوید باجوا اور کچھ بریگیڈیرز وغیرہ اور خاص طور پر جو اسلامباد آئی کورٹ کے سابق چیف جسٹس سے انورکاسی اور اس طرح رجسٹرار سپریم کورٹ اس وقت کے اس کو ریسپونڈنٹ بنایا تو انہوں نے وہ بنا دیا ریسپونڈنٹ اگلے دن جب کیس ٹیک اپ ہوا تو چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے ایک اور سوال اٹھایا انہوں نے کہا جی آپ نے تو ریسپونڈنٹ بنا دیا ہے لیکن آپ نے یہ بتائے کہ اس کے بینیفیشری کون یا سابق جو آرمی چیف تھے کمر جعوید باجوا وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے یا جو ڈی جی سابق ڈی جی آئی سائی تھے جنرل فیض عمید وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے وہ اپنے لئے یہ سارے کر رہے تھے اس کے بینیفیشری کون تو انہوں نے کہا جناب کہ بینیفیشری کا جو یہ کیس جو ہے جو شوکت حضی صدیقی نے جو اسلام رالپنڈی بارڈ ڈسٹرک سے جو خطاب کیا تھا اور اس میں جو الزامات انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس میں اس کا ذکر نہیں کیا کہ بینیفیشری کون ہے بارہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے چیف جسٹس کاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بھئی آپ نے ریسپونڈنٹ نہیں بنایا تو لہٰذا ہم اگر ان کو نہیں سنیں گے تو پھر کورٹ پر الزامات آئیں گے کہ بھئی کسی بندے کو فریق کو نہیں سنا گیا لیکن جو اسلام جو لاہور آئی کورٹ کا جو فیصلہ تھا امیر نیازی نے جو پیٹیشن فائل کی تھی وہاں پہ انہوں نے اس کو بجائے اس کو نوٹس جاری کرتے اس کو سنا جاتا اس کو الٹا ان کو کنٹیمٹ وہ نوٹس جاری کر دیا کہ آپ ہمیں چواب دیں تو یا ماظرف کے ساتھ یا تھوڑا تضاد پایا جاتا ہے صحیح ہے اچھا یہاں بڑی زبردست بات آپ نے کہی ہے تضاد تو تضادات جب سے جسٹس کاضی فائز عیسی صاحب آئے ہیں اس وقت سے تضادات کا شکار تو کئی معاملے ہیں یعنی کہا گیا چلائی جائے وہ لائیو ٹیلی کاس بس ایک دو چلانے کے بعد بڑے مسائل بنے آپ سب لوگ انہیں دیکھ لیا پھر ہوتا تھا کہ ہر فل کوٹ بنے ہر کیس کا فل کوٹ بنے ہر کیس کا فل کوٹ بنے فل کوٹ کے سامنے جائے پھر وہ ہم خیال بینچز کا کہ اپنی مرضی کے بینچز تو ابھی بھی تو جس طریقے سے جسٹس کاضی فائزی صاحب معاملات کو لے کے جا رہے اس میں کوئی یعنی پہلے تو چلائے چلائے چیز جسٹس کا استحقاق تھا اکیلے بیٹھ کے کرنا تھا مائنڈ اپ اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ جسٹس جازو الہسن صاحب کے بھی اعتراضات آگے سامنے اور ہم نے سارا دیکھ لیا کہ بینچز اس طرح کانسٹیچیوٹ نہیں ہو رہے ہیں اور وہ جو باتیں ہیں نا وہ ساری جانی پھر یہ سارا جو کچھ کس طرح کی آج بھی اگر یہ فل کوٹ بنا ہوتا بھی معاملہ گیا چھے دسمبر کو نوٹس ہوئے الیکشن کمیشنر کا موقف لیا گیا ایڈیشنر ٹاری جنرل کا موقف لیا عدالت نے صرف اور صرف ہلکہ بندیوں کی حد تک جو ہے نا وہ معاملہ اور سسپینڈ بھی صرف اس حد تک سسپینڈ کرنے کے بھی ضرورت نہیں پڑھنی تھی الیکشن کمیشن اگر چاہتا تو بیٹھ گئے اسی درے سائیڈ ہو جا رہا تھا الیکشن کمیشن نے اپنے تو آپ پر وقت لیا اور یہ سپینڈ کو بھی یہ چاہیے تھا کہ یہ معاملہ سارا ہائی کورٹ میں جیسے معاملہ چل رہا تھا ہائی کورٹوں کہتے ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن اس سے نقصان کیا ہوا کہ جو ہلکہ بندی معاملے جو اعتراضات تھے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بار کاؤنسلز بھی سامنے آگئی ہیں میں خود سمجھتا ہوں اس پر بہت دینوں سارے اعتراضات موجود ہیں لیکن بار کاؤنسل کے پیچھے بہت کچھ اور ہے نواز شریف الیکشن نہیں چاہتا اور ہم نے یہ سارا جو باپ صاحب نے دیکھ لیا اور ابھی جسیس سہیر منصور علی شاہ کا جو لیٹس فیصلہ آ گیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن اہم ہے ہلکہ بندیوں والا اہم نہیں ہے تو پھر آپ یہ کالو فیلت اداد کہیں گے کیا کہیں گے یعنی نظر یہی آ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم چاہ رہی تھی اسی طرح ہو رہے تھے حالات و واقعہ اس کا آپ نے بہت زیادہ پرسپیکٹیو طرح بڑا کر دیا ہے لیکن اس کے بڑا سمپل سا ایک میں اگر آپ کو کہوں شاید میں غلط بھی ہوں حضر صدیق صاحب پندیال صاحب کے دور میں تو جو کچھ ہوا وہ تو ہوا بڑے بینچز فل کوٹ یہ تین چار اور دو چار یہ سارا تھی تو امام کو پتا ہے یہ جو ابھی جو تین فیصلے جو کیسز میں نے آپ کو سنائے ٹھیک ہے نا آج آپ جو منصور علی شاہ صاحب کا وہ جو آیا ہے آرڈر وہ تو ابھی میں نے نہیں پڑا لیکن چونکہ وہ جو سماتے ہوں یہ جو تین سماتے ہوں ہی ہیں اس میں باقاعدہ طور پر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ بھئی کسی انڈیویجول کی خاطر مطلب انڈیویجول فرض کر میں انڈیویجول ہوں میں کسی منڈی باوڈنگ میں کوئی کسٹریئیشی پہ میں اعتراض کروں تو وہ کہہ رہے کہ کسی ایک بندے کے اعتراض پر جو ہے نا پورے الیکٹرارل پراسس کو ہم جو ہے وہ ڈسٹرڈ نہیں کرنا چاہتے یعنی اب چونکہ شیڈول بھی انانس ہو گیا الیکشن کا اور وہ کہہ رہے کہ کسی صورت بھی ہم برداشت نہیں کریں گے اترمین اللہ صاحب کہہ رہے کہ نہیں جناب کسی کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ الیکشن کو دیلے کریں اس طرح جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہے سردار تاریخ مسعود صاحب انہوں نے تک کہہ دیا کہ وکیل کو اذن کہا کہ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں استحقام آ جائے تھوڑا بہت استحقام آ گیا تو آپ نہیں کرنا چاہتے انہوں نے اب یہ کہا کہ جو جو ڈی لیمٹیشن یہ جو ہلکا بندیوں کا جو معاملہ ہے یہ بعد میں ہم دیکھیں گے پہلے الیکشن ہونے دیں اب وہ بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو پہلے لوگ کہہ رہے تھے خاص طرح پاکستان مسلم لیگ نون والے بھی ان کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ قاضی جب آ جائے تھا چیف قاضی صاحب آ جائیں گے قاضی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے تو اتناب ٹک ہو جائے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلکل بجانے پر جو کچھ کر رہے ہیں جو اس نے کہا کہ الیکشن ہم ڈیریل نہیں ہونے دیں گے ججو نے کہا کہ ہم ڈیریل نہیں ہونے دیں گے اب آپ کو یاد ہوگا جب چودہ مائی کو جو انتخابات کے جو آرڈر دیا تھا اس وقت تو یہ ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ اٹھایا گیا تھا ٹھیک ہے نا اور اس پت فنڈس کا بھی مسئلہ اٹھایا گیا تھا سٹیٹ بینک سے بندہ ہو جائے کہا ایک بٹن دبا رہے ہیں اور سیکیورٹی کا ایشو تھا ہاں اور سیکیورٹی کا بھی ایشو تھا ٹھیک ہے اب وہ جو ڈیریمیٹیشن کا جو معاملہ آیا ہے تو وہ اب تو کوٹ بلکل ایڈیمنٹ ہے کوٹ تو بلکل جناب سیسا پلائی دیوار جو ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کوٹ آف پاکستان کو جو ہم دیکھ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس اترمین اللہ صاحب کے ریمارکس اور ایکٹنگ چیف جسٹس سردار تاریخ مسود کے مریان کہ جناب تھوڑی بہت استحقام آ رہا ہے اگر یہ باتیں اگر یہ باتیں اور یہ الیکشن ڈیلے ہو گیا تو اٹھویل بی ای ویری بک چیلنج فور دوز پرسن این موجودہ جو چیف جسٹس ایک عزی فائز عیسی دیکھتے ہیں کہ اب وہ پھر کیا کریں بندیال صاحب کے زمانے میں تو جو بڑا الزامات ہوئے نا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے ہم اور آپ لوگ وہ کلاہ بھی کر رہے تھے ہم صحافی بھی کہہ رہے تھے کیونکہ آپ بندیال صاحب میں اتنی حیمت نہیں تھی کہ وہ آباز شریف کو جو کنٹیمٹ کے نوٹس جاری کرتا الیکشن کمیشن کنٹیمٹ کے نوٹس جاری کرتا میں تو کہتا ہوں کہ یہ اب اول تو ہونے چاہیے ٹھیک ہے الیکشن ہونے چاہیے اور یہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو دیکھنا پھر کہ آپ سپریم کورٹ میں جو ہے معاملہ بہت گرم ہوگا اور یہی جج صاحبان جو داوے کر رہے ہیں کہ ہم کسی طور پر ڈیریل نہیں کریں گے تو یہ پھر ان جج صاحبان پر ہوگا کہ آیا واقعی الیکشن کو کس طرح یہ جو ہے اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کریں گے یہ ایک انٹرسٹنگ سیچوئیشن بننے جا رہی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اجازت چاہتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات زندہ